ہمارے راجبوتوں میں ایک شاہ ہوتی ہے رنگ گڑا بڑے کوڑے ان دن مطلب ہماری برادہ تو اس کا ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ چلتا تھا ہم جماعت میں کٹھے چلتے تھے تو میرا یہ مستقل مزید کہ مولانا صاحب بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے کوئی تعویز دو تو میں یہ دو رشتوں پہ کار کر دوں نہ سستانتے تعویز چل دیں نہ بیگماتے تعویز چل دیں میں نے کہا تم ایسا کر جب کھانا کھانے بیٹھو نا تو روزانہ دو چار لپ میں اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کر یہ میرے نبی کا طریقہ ہے محبت پیدا ہو جائے گی کچھ دن ہوئے تو اس کا فون آیا میں نے اسے پوچھا میرے نسخے پر عمل کیا تھا کہنے لگا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگا شرم آتا تو میں نے کہا کمزور سے لڑتوئے شرم نہیں آتا کمزور سے لڑنا بھی کوئی انسانیت گاما دی نا گاما کمزور پیلوان کا نام سنے اس نے انیس سو پندرہ میں ستمبر انیس سو پندرہ میں لندن میں امریکن پیلوان تا زبیس کو اس کو دو گھنٹے کی کشتے میں ہرایا تھا اور اسوں میں زمان کا ٹائٹل ملکہ برطانیہ سے لے کر آیا تھا تو یہاں وہ اندرون لاہور میں ریاشی تھا تو سبزی لینے گیا تو سبزی والے سے ہو گیا کوئی بھاوتاو پہ جگڑا تو سبزی والے میں وہ تا نا وزن والا باٹ اٹھا کر اس کو مار دیا وہ گامے کے یہاں لگا خون نکلا ہے تو اس نے پگڑی کا بل کھولا اور نیچے سے باندھ کے اوپر کر کے پھر اس کو چل پڑا تو لوگوں نے کہا پلوان جی وہ تو اسی دنیا دے رست ہمتے اے مارا جائے بندہ تو انہوں مار گیا تو اسے انہوں اکھے کچھ نہیں تو انہوں نے کہا مارے نو مار دیاں شرم ہونتی ہیں مارے نو مار دیاں شرم ہونتی ہیں میں کہا بے وکوف عورت سے بھی لڑا جاتا ہے تو چل کر مجھے بتا تھوڑے دیر بعد اس کا فون ہے کہ مولانا صاحب وہ تو کمالی ہوگی میں کیا ہوا کہ میں نے اس کے موں میں لکمہ رکھا اس کا موں کو اتھے کھلے ہی رہے گا ہنج کر کے بیٹھی رہے گی وہ آکھنڈ لگی اے تیرا کم میں نے تین دست تینوں آکھیں آکھیں تو آپ نہیں کر سکنا اس آئے کے میں آگے میں انتہ مولی تارے جمیل آگے اس آئے کے ہمارے راج کوتوں میں ایک شاک ہوتی ہے رنگ گڑ بڑے کوڑے ان دن مطلب ہماری بیرادہ تو اس کا ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ چلتا تھا ہم جماعت میں کٹھے چلتے تھے تو میرا یہ مستقل مضمون ہے میں بیان کرتا ہوں میرے نبی کے اخلاق نبی کی زندگی چونکہ یہ عام طور پر بیان نہیں ہوتی میں اسے کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ان سب کے گھر بننے والے یا بن چکے یا بننے والے گھر پیسے سے نہیں چلتا میرے رب کی قسم گھر نبی کے اخلاق سے چلتا ہے نبی کی برداشت سے چلتا ہے چاہے دفتر ہو چاہے وہ وی سی کی کرسی ہو چاہے وہ گھر کی چیئر ہو جہاں اخلاق ہوں گے وہاں نظام چلے گا جہاں ڈان ڈبٹ ہوگی روک ٹوک ہوگی تو بیستی ہوگی وہاں نظام ٹوٹ جائے گا دل ٹوٹ جائے تو سارا نظام ٹوٹ جاتا ہے تو میں نے ان کے گھر فون کے ان کی بیگم نے اٹھایا وہ تھے نہیں میں نے کہا بتا دے نا میں نے فون کیا تو جب وہ آئے نا تھا کہنے لگے مولانا صاحب بڑا لطیفہ ہوا میں نے کہا جو ہوا کہ میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا تھا ارے مولوی کا فون آیا تھا میں نے کہا کون سا کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سا انسان بنا دیا تو میں نے اس سے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں کہ بلکل نہیں کہ کیوں کہ بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے میں نے کہا ستائیس سال میں نے کہا کہنے لگی ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے بتا دے ستائیس سال میں ایک دفعہ کہنے کہ میں سرکھو جانے لگا کیوں آپ سے میں کبھی ایک دفعہ بی بی سے ہنس کے نہیں بولا یہ تیری باتیں سن سن کہ ہم نے بی بیوں سے بولنا شروع کیا میرے عزیزو میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے عالی اخلاق عالی اخلاق عالی اخلاق عالی اخلاق یہ ہر شعبے میں چلیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا ایک حسین معاشرہ اپنے بچوں سے اخلاق برتو میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو خود کیسے عزت دیتے تھے جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے وہیں نہیں کھڑے تھے چار قدم آگے جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے بوسا لیتے پھر پہلے ان کو بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ عزت اولاد کو دینا میرے نبی نے سکھایا حضرت علی کا فرمان ہے اکرمو اولادکم فائنوہم خلقو لغیر زمانکم اپنی اولاد کو عزت دو یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے اگر ان کو عزت دے کے مرو گے اور تربیت کے نام پر ڈان ڈپٹ ڈان ڈپٹ ڈان ڈپٹ یہ جھوٹ پہ لے آگئے اولاد کو یا وہ دغلے ہو جائیں گے یا متنفر ہو جائیں گے یہ ہمارے برے سیر سوٹا ڈنڈا چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا میں اور دسمبر کا مہینہ ماسٹر محمد شفی مرہوم بڑے نیک استاد بڑے مخلص لیکن مار مار طبعی کر دیں دیا انہیں سوال لکھایا اچھا ہمیں اس کو بیس لڑکے بیٹھا میں پندرہ نمبر پر بیٹھا تھا جب میں ویک ہمیں سوال نہیں ہم دا پہلے لڑکے کی سلیٹ دیکھی گئی قلط تھو 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 میں کہلے اب مر گیا اب میں سوال حل کرنے کی بجائے جان بچانے کی سوچنے لگا ہمیں جان کی میں بچا ہمڑی چونکہ سوال تو آتا نہیں شاید زور لگاتا تو کوئی حل نکل آتا لیکن میں کہ ہم نے جان بچا ہو گئی اب لڑکے قریب آ رہے ہیں فاصلہ کھٹ رہا ہے اور میرے پسینے چھوٹ گٹ تھونڈے برا حال کہا یا اللہ میں اتنے سوٹے میں کیمیں کھانڑنے ہیں اچھا ایک ثقافت پرائیمری سکول ہمارے والد لاکے کے ذمہ دار استادوں کو گندم دینا چاول گھی مکھن شکر آم کنوں ملٹے امرود جو کچھ ہمارے پاس ہوتا تھا ہمارے والدین یہ رشوت نہیں ہوتی تھی یہ اپنی سادت سمجھ کے استادوں کی خدمت کرتے تھے اب میں نے سوچنا شروع کی ہم موسم کے اڑائے ملٹا بھی کوئی نہیں کنوں بھی کوئی نہیں آم بھی کوئی نہیں امرود بھی کوئی نہیں یا اللہ ان کی کرام میں نے خیال آیا مرچا ہیں اب جب رہے گئے نا تین لڑکے تو میری ترقیب ساری مکمل ہو گئی تو جب تین لڑکے رہے گئے تو میں اٹھا میں کہا استاد جی اببا جی پہنان دیان کل مرچان توڑے گھر اپڑ جاسے اسے کہ اچھا پتر تو عیدے ہو کے بیچ اب میں ڈنڈے تو میں نے نہیں کھائے لیکن میرے جھوٹ پر مجھے میرے استاد نے مجبور کی کہ میں جھوٹ میں نے جھوٹ بھی جاتی ہیں مرچے بھی جاتی ہیں ہر شئی جاتی ہیں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تو میں کہا کہ میں آج مرچہ نال مرچہ ہی وڈھا ڈنڈا بھی مرچے ہوتی ہیں ساری مرچیں لگ جاتی ہیں تو میں نے اپنے استاد سے جھوٹ بول دیا والدین شدت ٹیچر کی شدت ادارے کی شدت ماتاحت کو جھوٹ پہ لے آئی منافقت پہ لے آئی اس لئے میرے عزیزو محبت کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو بڑا بڑا تب بنتا ہے جب وہ چھوٹے کو عزت دیتا ہے ہمیشہ بڑا چھوٹے کو جب عزت دیتا ہے تو وہ اور بڑا ہو جاتا ہے وہ چھوٹے ان کی محبت کے ساتھ پروان چھڑتے ہیں اور جب ڈانڈا بڑ ہوتی ہے میرے نبی نے زندگی پر کسی کو موقع پہ نہیں ٹوکا ایک آدمی نے مسجد میں پشاب شروع کر دیا تو صحابہ اٹھے آپ نے کہا پچھاڑ جا مسجد میں پشاب ہو رہا ہے جب وہ پشاب سے فرع ہو گیا آپ نے کہا پانی بہا دو پھر اسے بلائے کہا بیٹا مسجد پاک جا گئے ہشاب نہیں کیا جاتا